بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میری سسٹر کا گھر ہے ہم لوگ ادھر آئے تھے بچے بہت انجوائی کرتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے مشال اور یہ میری ہے میرا دونوں بیس فرنڈز ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کوفتیں تو آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کوفتوں کی ریسپی سب سے پہلے ہمیں کیمہ چاہیے کیمہ ہمیں چاہیے بہت باریک آپ دو دفعہ اس کو مشین سے نکلوا کے باریک کر لیں تاکہ کوفتیں ہمارے اچھے سے جھوڑ جائیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ایک کلو کیمہ اس میں آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک ڈالیں میں نے ڈالا ہے ٹیبل سپون سے تھوڑا کم نمک ہے اور ون ٹی سپون سرخ مرچ ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے ڈالی حلدی اور ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے سوکہ دھنیا پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسائلہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ آپ زیرہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا میں نے ثابت ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دادر مرچ وہ بھی ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون کر لیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہ رہے ہیں کوفتوں کا مین انگریڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسن بیسن آپ نے لے لینا ہے لیکن کچھا بیسن نہیں ڈالنا اس کو آپ نے طوے پہ بھون لینا ہے ہلکی آج کر کے تو آپ نے بیسن کو پیار سے بھون لینا ہے جلدی نہیں کرنی پیار سے بھوننا ہے ہلکی آج سے اس کو ہلاتے رہیں اور میڈیم آج پہ بکے سلو ہی رکھیں جب اس کی خوشبو آنے لگے پھر آپ اس کو اتار لیں اور تھنڈا کر لیں یہ فور ٹی بل سپون ہوگا ایک کلو کیمے میں فور ٹی بل سپون بیسن آپ نے بھون کے ایڈ کر دینا ہے تھنڈا کر کے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے سے مکس کریں اور یہ ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس ریسپے کے ساتھ آپ کے کوفتیں بہت سافٹ بنیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے جی تو یہاں بھی میں نے اچھے سے اس کو مکس کیا ہے کافی دیر لگا گے اس کو مکس کیا ہے تاکہ یہ یقجان ہو جائے ٹھیک ہے نمک میں تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں کیونکہ گریوی بھی بننی ہوتی ہے پھر گریوی میں بھی ہم کمی بیشک کر سکتے ہیں تو جی یہ ادھر میں بنا لوں گی کوفتیں میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا پانی اور ایک ٹری اور یہاں پہ میں گلاب جامن کے سائز کے پیارے پیارے سے کوفتیں بنا لوں گی جی تو یہ سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ کام یہ سب سے محنت والا کام ہے کیونکہ ایک ایک پیس بنانا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں بچوں کو صلاح کی کام کر رہی تھی یہ تو اپنے ہزبن کو میں نے کہا تھا میں نے ہیلپ کرا دیں کہتے ہیں نہیں خود ہی کرو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ تم صحیح بناتی ہو کہ نہیں اور یہ میں دیکھ رہے تھے سائز یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک ایسے کرو ایسے کرو باہرال جی ہاں پہ ہم پیارے پیارے کافتے بنا لیں گے گول مٹول سے کوشش کریں کہ ایک ہی سائز رکھیں کیونکہ وہ اچھے لگتے ہیں اگر چھوٹے بڑی ہوں گے نا وہ پھر پیارے نہیں لگتے یہ دیکھیں میں نے ادھر کافتے بنا لی ہیں پیارے سے گلاب جاملوں کی طرح لگ رہے ہیں یمی تو جی یہ میں نے آدھا گھنٹہ لگا تھا اور یہ میں نے سارے کافتے بنا لی آپ نے اچھے سے ان کو پریس کر کے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں پھر ان کو بنانا ہے اور اسی ٹائم میں ہی پکا لینا ان کو ہم نے بنا کے فریز کر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سٹیبل ہو جائے ان کو ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے اوور نائٹ میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ان کی شکل اب میں نے ان کو نکال کے تو سٹورج باکس میں سٹور کر لیا اب جب پکانا ہوگا ایک باکس نکال لیں گے اور آرام سے ہم اس کی چاہے بریانی بنائیں چاہے کوفتہ کری بنائیں جو بھی آپ بنانا چاہیں وہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی کری کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کوفتے کا سالن کیسے بناتے ہیں جی اب ہم اس کو کر لیتے ہیں سٹور تو جی اس کے بعد باری آ جاتی ہے کپڑے دھونے کی کیا بتاؤں آپ کو کام والی آن ہی رہی بہت مسئلہ بنا ہوئی یار لہنی میں چھت پہ آگئی تھی بچوں کو دھیان لگا کے تو جی میں نے مشین لگا لی میں نے کہا بچوں کے تو دھل جائیں اپنی خیر ہوتی ہے اپنے گزارہ ہو جاتا ہے بچے تو ماشاءاللہ سے روز چینج کرتے ہیں سکول بھی آج کل یونیفارم میں نہیں جا رہے ویدھوڑ جا رہے ہیں تو زیادہ کپڑوں کے ضرورت پڑ چاہتی ہے کہ گھر آگے نہ ہو چینج کرو ایسے تو میں فٹا فٹ سے میں نے کہا چلو بچوں کے دھول لیتی ہوں یہ جی ایک کیا کہتے ہیں اس کو پراغہ نکلایا تھا اب میں اس کو نتار رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سے نتار لوں گی اتنا ٹھنڈا اتنا مزے کا پانی ہے دلکار ہے پیروں پر ڈالی جاؤ ہاتھوں پر ڈالی جاؤ لیں جی ایک ایک کو کر کے میں اچھے سے نکال لوں گی تاکہ اس کا صرف نکل جائے تقریباً میرے دو پراغے بن گئے تھیں یا تین کیونکہ ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگی گیا تھا تھکن بھی کافی ہو گئی تھی تو جی یہ اس کو میں اچھے سے پانی سے نکال لوں گی تاکہ صرف اچھی طرح سے نکل جائے ان کو دو پانی میں نے نکال لیا ہے اور جی یہاں پہ میں بھر لوں گی صاف پانی تیسرے پانی ہے دو پانی سے نکال لیا اب یہ تیسرا پانی ہے اب جی ٹی پی اے ہے کہ تیسرے پانی میں آپ نے ڈال لینا ہے کمفرٹ کا فیبرک کنڈیشنر یہ ایک کیپ میں اس میں ڈال دوں گی بھر کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں میں بہت اچھی فریگرنس آتی ہے خاص طور پیبر سات کے موسم میں جو گندی سے ایک سمیل ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی تو میں سارے کپڑے اس میں ڈپ کر دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور پھر ان کو نکال کے ڈرائر میں ڈرائر کر لوں گی بہت پیاری خوشبو ہوئی اے تھنڈا پانی بڑا مزے کا پانی آ رہا تھا موسم بھی شکر اچھا ہو گیا تھا گرمی نہیں تھی لیں جی اس کو دو سے تین منٹ کے بعد ڈپ کر کے نکال کے تو میں ڈرائر سے ڈرائر کر لوں گی اور اس کو پھر سوپنے کے لیے ڈال دوں گی آپ مایا بھی لگاتے ہیں نا تو اس میں بھی کنڈیشنر ڈالا کریں اس سے بھی بہت اچھی خوشبو ہوا آتی ہے اوکے جو نیچے آگئی تھی بچوں کی فرمائش تھی فرائز کی فرائز بنا لی ہے فٹا فٹ میں نے ساتھ میں اپنی چائے بھی بنائی تھی کیونکہ چائے کی توشر ضرورت تھی تو جی یہ ہمارے فرائز بھی ریڈی ہو گئے تقریباً اور چائے بھی میری بن چکی ہے اب ہم کرتے ہیں انجائے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس ریسپی سے کوفتیں بنائیں اور پھر میں کوفتوں کے سالن کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اوکے جی یہ میں نے رائس بھی پکایا تھے ساتھ تھوڑے سے تو میں کالوں گی رائس اور چائے انجائے اور آپ لوگ لائک اور شیئر ضرور کریں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ